موسیقی ملک صاحب پورا نام بتایا سحفر امان صاحب ملک سحفر امان صاحب مفتی سے اس طرح بہت گیئے آرے ہیں ان کا یہ مسئلہ تھا کہ جب غسل کی نیت کر لو تو اس میں غزو شامل ہو جاتا ہے اور کسی الگ غزو کی ضرورت نہیں اور غسل حاوی ہے غزو پر کیونکہ اس سے وسیطر ہے اور صفائی کے لحاظ سے اس سے اعلیٰ دردہ رکھتا ہے تسکین کے لحاظ سے بھی مجھے اس کے کہ مسائیوں کیا جائے پورا سر نہا جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے گردن پر بھی پانی اس دسم کے ہر حصے پر پانی ان کا یہ مسئلہ تھا میں نے ان سے پوچھا ان نے لکھ کر مجھے یہی جواب دیا کہ نہانے غسل سے کے متعلق کہتے ہیں میری قطی رائے ہیں کہ اس میں کسی الگ وضو کی ضرورت نہیں لیکن جو ہم نے سنا ہوا تھا بچ سن میں دوسرے علماء سے جماعت احمدیہ ہی کے علماء جو عام طرف پر ایسی باتوں میں نصیت کیا کرتے تھے ان کا طریق یہ تھا کہ غسل سے پہلے وضو کر لو اور وضو مکمل نہیں بلکہ ہاتھ دھو کے کلی اور چیرے پر چھنٹیں مار لو اور اس کے بعد نہاؤ تو پھر وہ سارا وضو بھی اور غسل بھی ہو جاتا ہے یہ سند انہوں نے کہا سلی میرے علم میں نہیں ہے اس لئے ہماری جو علماء اس پر سن رہے ہوں گے ان کو چاہیے کہ اس مسئلہ پر اگر قطع ہدایات حدیث نبی سے ملتی ہوں تو وہ ہمیں بھیجوا دیں تاکہ آئندہ اس مسئلہ پر کل کو روشنی ڈالی جائے ملک صاحب نے چونکہ اپنے دلائل نہیں بھیجے تھے ساتھ اس لئے میں نہیں جانتا کہ ان کا یہ موقع کس بات فرمیم نہیں تھا مگر چونکہ وہ بڑی وسیع نظر رکھتے تھے ایسے علمی مباحث پر تو ان کے علم میں موافق اور مخالف حدیث سے آئیں ہوگی ازازمان اور انہوں نے ان سے آخری نتیجہ یہی نکالا ہے کہ کسی الگ وضو کی ضرورت نہیں اس تفصیل کے تشریح کے بعد ہمارے علماء میں سے جو بھی اس پر دسترس رکھتے ہوں مثلا خاص طرح پر میں سمجھتے ہوں مجھے دوستوں میں سے بڑے رسمیں ماہر ان کے باس عملہ بھی ہے فوراں بلگا دیتے ہیں عملے کو تحقیق کیلئے لیولیری پر ترکن کی دسترس ہے دوسرے ہمارے حافظ مظفرہ میں صاحب ماشاءاللہ خوب علمی زوق رکھتے اور بڑی جلدی متعلقہ حدیث کی جسدجو کرتے ہیں تو ان دونوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ خصوصیت سے اس پر وار کر کے مجھے بتائیں بڑی جلدی ہمارے حافظ جلی دے sent جلبل پر nênMagہ، بیتاک marے حافظ جلبل سنوات بھی ہو واچین بہت Led